رسول کے جان صاحب نے شاور کر دیا اور یہ وہ صدی کی اکبر ہیں یہ وہ صدی کی اکبر ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو صدی کی اکبر کی شکل برانے کا حکم دیا تبوک کے دن پتہ کیا ہوا ہائے 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 آج سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہیں اس حسنی کو ہمیں آج رشد نے ایسے انداز سے ایکسپلائید کیا ہمارے ذہنوں کو پکر لیا کہ آج ہم اس صدی کی اکبر کو بھول گئے کون صدی کی اکبر مسجد نبوی میں رسول اللہ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہ جانے کا موقع ہے صحابہ اکرام موجود ہیں کسی کے پاس کھانا نہیں کسی کے پاس کپڑے نہیں کسی کے پاس اسلحہ نہیں کسی کے پاس کچھ نہیں سارے جمعیں لمبا سفر ہیں پریشانی پریشانی میرے آقا کھڑے ہوئے اشیر علیہ ایہ الناس مجھے مشورہ دوکے میں کیا کروں جاؤ اللہ کی راستے میں کچھ لاؤ وما کون ہے جو اللہ کی راستے میں قرض دے سارے گھروں کو چلے گئے حدیق اکبر چلے گئے فاروق اعظم چلے گئے عثمان غنی چلے گئے واہ عثمان کمال کیا تُو نے گھوڑوں کی کتاریں لگا دیں عثمان سامان کی کتاریں لگا دیں سو سامان لے کے آئے جمع کیا بیٹھ گئے اتنے میں عمر بن خطاب آئے میرے آقا نے پوچھا عمر تُو آگیا کہا یا رسول اللہ میں آگیا ہوں کیا لائے ہے آپ جی میں بہت خوش ہیں فرمانے لگے اس دن میں نے دل میں کہا تھا عمر تم ہمیشہ صدیق سے پیچھے رہتا ہے آج تم صدیق سے نمبر لے کے جائے گا کیوں میں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے مال کے ہر چیز کا آدھا حصہ کر دیا آدھا آپ کی خدمت میں اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا یا رسول اللہ کے رسول فرماتے ہیں بارک اللہ لکھ بارک اللہ لکھ یا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ابھی تک نہیں پہنچے میرے آقا کی نظریں دروازے پہیں سب سے پہلے آنے والا ابھی تک نہیں پہنچا سب سے پہلے آنے والا ابھی تک لیت ہے اتنے میں دیکھا کہ صدیق یہ اکبر تشریف لا رہے ہیں آنکھوں میں آنسوں کی برسات ہے مسجد میں تشریف لائے ایک گشلی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یا بائے تو وہ گشلی رکھ دی وہ نے فاروق کے بتے میں تو آدھا سامان لے کے آیا تھا گھوڑے بھی آدھے مال بھی آدھا گھر کا سارا سامان آدھا بلکہ اپنے غلام بھی لے آئے اللہ ہو اللہ جب صدیق اکبر پہنچے تو صدیق اکبر سے پوچھا حضور نے صدیق کیا لے کر آئے ہو صدیق کیا لے کر آئے ہو صدیق اکبر نے فرمائا یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آیا ہوں میرے آقا نے فرمائا میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں اور میں نے صدیق بیٹھ گئے جب بیٹھے پتہ ہے صدیق نے چاہ کیا تھا صدیق نے تانٹ پینا ہوا تھا کیوں جب صدیق گھر میں گئے سارے گھر کے برطن جمع کیے گھر کے اسباب جمع کیے گھٹلی میں باندھا اس کے بعد انہیں رومان سے کہہ لگے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ سوئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے کپڑے سی کے ہو سکتا ہے میرے کسی بھائی کو کپڑے پھٹے ہوئے کہ پھر دیواروں پہ صدیق اکبر نے ہاتھ مارنا شروع کر دیا وہ سوئی بھی نکال لی جب سوئی نکال لی دروازے پہ پہنچے تو دروازے پہ پہنچ کے گھٹلی کو زمین پہ رکھا اپنے بدن پہ نظر ڈالی ہائے بدن پہ جب نظر ڈالی صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے تو دل میں خیال آیا ابو بکر یہ نئے کپڑے تو نے پیلے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے تیرے کسی ساتھی کے کپڑے پھٹتے ہوئے ہوں صدیق اکبر گھر میں گ ایک تاٹ پڑا ہوا تھا وہ تاٹ پہن کر یہ کپڑے بھی گشی میں ڈال دیئے اور گشی میں ڈال کے حضور کے پاس آئے وہ تاٹ پہن کے بیٹھ گئے اتنے میں جبریل امین تصریف لائے رضی علیہ علیہ السلام حضور کے پاس تصریف لائے میرے آقا فین فلغر صلی اللہ علیہ وسلم الہ جبریل ولغر اخرہ الہ آبا بکر ایک نظر جبریل پہ ڈالی ایک ابو بکر پہ ڈالی اور میرے آقا ہسنے لگے جب ہسنے لگے تو صحابہ نے پو جبریل کو دیکھا کہ جبریل نے تاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے تو جبریل سے پوچھا جبریل یہ تونے تاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے صحابہ نے کہا ہے رسول اللہ جب آپ کا صدیق کی اکبر دروازے پہ کھلا تھا اپنا لباس اتار رہا تھا اور وہ تاٹ پہن رہا تھا جب اس نے تاٹ پہن لیا تو اللہ نے آسمان کے فرشتوں میں ملا بھی کر دی اے عرش بری کے بسکینوں اے عرش بری کے رہنے والوں اے عرش بری کے فرشتوں جب تک میرے حضور کا صدیق فرش کے زمین پر ٹاک کے لباس میں رہے گا آسمان کے سارے فرشتے ٹاک کے لباس میں رہیں گے کیا عدا پسند آئی اللہ کو اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا کون سے فرشتے اللہ نے یحملون العرش ومن حولہو جنہوں نے اللہ کے عرش کو پکرا ہوا ہے جو تیلے آسمان پہ ہیں جو دوسرے تیسری چوتھے پانک پہ چھٹے پہ ہیں سجد اور رکوع میں کھڑے ہیں اللہ نے اعلان کر دیا کپڑے تبدیل کر کے ٹاک پہن لو جب تک زمین پر صدیق ٹاک کے لباس میں رہے گا تم سب ٹاک کے لباس میں رہو گے ہاں صدیق کیا ہے تیری شان اس شان کو دیکھ کے روپڑے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمان لگے صدیق میں کبھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پھر کھڑے ہو کے صحابہ سے فرمایا لَوْوزِعَ ایمَانُ عَبِي بَكْرٍ فِي قَفَّتٍ اگر ابو بکر کا ایمان فرازو کے ایک طرف رکھ دیا جائے وَاِیمَانُ قَافَتَ النَّاسِفِي قَفَّتٍ اور صدیق کے بعد جتنے انسان قیامت تک آنے والے ہیں اب عمر فاروق سے لے کر حضرت عثمان علی طلحہ وزبیر حسنو حسین معاویہ سارے صحابہ تابعین طبع تابعین اولیاء اللہ حفاظ سہدہ اور قیامت تک آنے والی پوری مخلوقات کا ایمان ترازو کے دوسرے پللے میں رکھ دیا جائے تو تب بھی تنہا صدیق کا ایمان پوری دنیا کے ایمان سے زیادہ وزمی ہوگا لَوْغُزْعَ اِمَانُ عَبِي بَكْرٍ فِي قَفَّتٍ وَا ایمانُ قَافَتَ النَّاسِ فِي قَفَّتٍ لَرَجَحَتْ قَفَّتُ عَبِي بَكْرٍ عبی بکر کا ایمان پوری دنیا کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے یہ آرگومنٹ دیا ہے جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے عزیز دوستو یہ موضوع بہت نمبہ اور طویل ہے آپ حضرات کے مقررین شاید اس محفل میں موجود ہوں گے اپنے اپنے خطاب کرنے کے لئے میں ابھی صادت سمجھتا تھا کہ ابھی سفر سے آیا ہوں تو چند باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیحت کے متعلق ہم کر لیں تو جو اب ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے انعامات فرمائے انبیاء پر اور صدیقین پر سہدہ پر سوالحین پر تو صدیقین کے سرخیل جو ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس مزاج شناس ہے آپ کی باتوں کو آپ کی مطالب کو سمجھنے والے دیکھو عرفات کا میدان ہے وہاں پہ آیت اترتی ہے اليوم اکملت لکم دینکم صدقات ہو رہے ہیں خیرات ہو رہی ہیں قربانیاں دی جا رہی ہیں مبارک بادیں ہو رہی ہیں کیوں دین مکمل ہو گیا اليوم اکملت لکم دینکم دین مکمل لیکن صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے کیوں بھئی کیا وجہ ہے حضور دیکھا صدیق نظر نہیں آتے یا رسول اللہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں جب صدیق کو بلایا گیا کیوں صدیق فرمایا تم جانتے نہیں ہر نبی ایک کام کی تکمیل کے لیے آتا ہے ہر نبی دین کی کام کے لیے آتا ہے حضور کو اللہ نے اس دین کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے اب اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم یہ دین مکمل ہو چکا جب دین مکمل ہو چکا تو مطلب یہ کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اٹھ جائیں گے بورٹ نہیں رہیں گے تمہیں دین کے مکمل ہونے کی خوشی ہے اور مجھے آج دونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آ رہا ہے اور یہی بات ہے وہ آپ کا آخری حد ثابت ہوا جب آپ مدینہ تسلیف لائے تو پھر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرے عزیز دوستو یہ مزاج شنا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کے متعلق تو کافی سارے فضائل ہیں لیکن میں بھی تھکہ ہوا آیا ہوں میں اب مائی کا اپنے باقی ساتھوں کے لئے چھوڑتا ہوں دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں صحابہ کلام کی محید عطا فرمائے اس لئے کہ حوض کوسر پر میرے آقا کے ساتھ صدیق اکبر کھڑے ہوں گے میرے آقا نے فرمایا تم جنت میں بھی میرے ساتھی ہو اور حوض کوسر پر جب امت پانی پیے گی حضور گلاس بھر کے صدیق کے ہاتھ میں دیں گے اور صدیق اکبر اپنے چاہنے والوں کو پیلاتے جائیں گے میرے عزیز دوستو اگر آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بنائے ہوئے نظام اس طریقے سے لائے ہوئے ایمان اگر پر ہم بھی اپنا ایمان رکھے گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ حوض کوسر کا پانی ملے گا اور اگر آج خدا لخواستہ ہم نے اپنے ذہن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کوئی شکوک اور شبات یا کسی قسم کی کوئی چیز ہم نے اپنے ذہن میں رکھ لی تو یاب رکھو حوض کوسر میں پانی پلانے والے صدیق اکبر ہیں میرے عزیز دوستو اور اس کے بعد ہمارے جو روم کے یہ ساتھی ہیں انشاءاللہ یہ سارے وہاں جمع ہوں گے اور صدیق اکبر کا دشمن جو ہی نظر آئے گا تو کہیں گے صدق تیہ صدیقی اے صدیق یہ دشمن ہے ایسے پانی نہیں پلانا تو صدیق کے بغیر تو حوض کوسر کا پانی پینا بھی مشکل ہے بھائیو جنت میں داخلہ بھی مشکل ہے وہ صدیق رفیقی علی الجنہ و صدیقی علی الحوض ہے وہ صدیق وہ ہے جس کی نیکیاں تھیتاروں سے بھی زیادہ ہیں اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں نے سارے صحابہ کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا لیکن صدیق اکبر کے اتنے احسانات ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ قیامت کو صدیق تو اس کے بدلے چکا دے میں نہیں چکا سکتا دنیا میں تو میرے عزیز دوستو اب میں مائی کا اپنے ساتھیوں کے لئے چھوڑتا ہوں تاکہ وہ اس پرگرام کو مکمل کریں اگر زندگی رہی یہاں رہا کل انشاءاللہ تو پھر کسی اور پرگرام کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے وصل اللہ وسلم علیہ صدیقنا محمد وعالی وصحبی اجمائین السلام علیکم ورحمت اللہ